اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس کیا حال ہے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جو بنانے لگے ہیں ویڈیو وہ بی اے 2.5 تھرڈ سمیسٹر کے چونس سے چھوڑانوے کوڈ ہے تدریس اردو آپ لوگوں میں سے جس کو بھی کسی بھی کوڈ کے بارے میں انفرمیشن گیس پیپر چاہیے ہو تو آپ کومنٹس باکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں تو آپ کو اسی میں اسی کی ویڈیو مل جایا کرے گی یعنی ہمارا جو مین جو میرا کام ہے وہ بی ایڈ 1.5 ایر کے جو اٹھارا کوڈز ہیں اٹھارا سے بیس بائیس جو بس کوڈ بن جاتے ہیں جس میں منیجمنٹ ساتھ میں ٹیچنگ کوڈز آ جاتے ہیں ہم انہی کی ویڈیوز بناتے ہیں لیکن اگر اس سے ہٹ کر بھی کسی کو چاہیے ہوتی ہیں ویڈیوز تو وہ بھی انہی کی ویڈیوز بناوا سکتے ہیں یعنی اہم اہم قویسٹنز کی ویڈیوز لے سکتے ہیں تو دیکھیں جس نے بھی درکھ سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملتی رہے تدریش سے اردو جو ہے اور اس کے ٹوٹل نو یونٹ ہیں اور پہلا یونٹ جو دیا ہوئے ہے وہ نو سے انتالی تیس پیج پر مشتمل ہے اور دوسرا جو ہے وہ چالیس پیج پر مشتمل ہے اور یونٹ نوبر تین جو ہے وہ پچیس چھبیس پیج پر ہے اور یونٹ نوبر چار جو ہے وہ بھی پینتیس پیج پر ہے اور یونٹ نوبر پانچ جو ہے وہ بھی پچیس پیج پر ہے تو ہم نہ اس کے صرف پہلے پانچ یونٹ ہی سیلیکٹ کرتے ہیں اور انہی پہلے پانچ یونٹ میں سے ہی انشاءاللہ آ جائیں گے آگے ہمیں جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے اور وہ تھوڑے سے لمبے بھی ہیں تو یونٹ نوبر ایک دیکھیں اور یونٹ نوبر ایک کے جو آپ نے کرنے ہیں سب سے پہلے تدریس زبان کے مختلف طریقے دیا ہوئے ہیں تو بین و گو کا طریقہ ہوتا ہے کواج ترجمہ تو آپ میں اس میں ابلاغی طریقہ اور تفائلی طریقہ اس کو پڑھ لیں اور اس کے ساتھ بلاواستہ یا راست طریقہ تدریس ان تینوں کو تیار کر لیں اس پوائنٹ میں سے اور اس کے بعد جو نیچے دو دیا ہوئے باگستان میں تدریس اردو کے مسائل کون سے ہیں تو اس کو آپ نے ایک لسانی مہارتیں اور طلب کے گروہ ہے اور بطور پڑھنا بطور لسانی مہارت ان دو کو پڑھ لیں اور انہی میں سے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایک سوال آپ کا آ جائے گا اور نیکسٹ یونٹ نمبر دو ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ مسائل آگے ہمارے سامنے بھی چل رہے تھے اور یونٹ نمبر دو ہے یہ دیکھیں تدریس اردو کے مقاصد اور درسی ضروریات کیا ہوتی ہیں تو اس میں سے دیکھیں اس سے پہلے مقاصد کیا ہیں اور آپ مقاصد کو چھوڑ دیں مقاصد کی نفاص ضرورت نہیں ہے کہ مقاصد قومی مقاصد تعلیم اور تدریس اردو ایک تو یہ سوال کر لیں کہ لسانی مقاصد اور قومی مقاصد کیا ہیں اور اس کا جائزہ کیا ہے اور قیسٹن نمبر دو جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے یہ پوائنٹ فور سے سامنے بھی ستا کے مقاصد جو ہے تدریس اردو کے مقاصد پر ایک نظر ڈالیں یا ناہم داہم کا جو ہے اسی میں سے کوئی آجائے گا ٹھیک ہے یہ دو پوائنٹ اس میں سے کر لیں اور نیکسٹ ہم چل دیں ہیں یونٹ نمبر تھری کی طرف اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے سوال ہیں جو کرنے کے لیے ہیں اکتیار جی نیکسٹ یونٹ آ گیا ہے آپ کے سامنے اس میں سے دیکھیں کہ عدب اور تدریس عدب کا جواز کیا ہے اس میں عدب کی منیادی مباعث کیا ہے اس کو آپ ایسے کریں کہ عدب کی تعریف عدب کی اقسام بس یہ دو سوال کر لیں ایک ہی سوال کے دو پوائنٹ ہیں یہ کر لیں اور اس کے بعد تدریس عدب کا جواز جو ہے اس میں دلچسپ تحریز پڑھنے کا شوق جیسے ہوتا ہے زبان اور بیان کے بہترین نمونیں اور انسانی فطرت کو سمجھنے کی کوشش ترویج جو یہ تبلیغ اور ترویج بس یہ جو پوائنٹ ہیں کوئیسے نمبر ایک اور کوئیسے نمبر ٹو بس ہی نہیں کوئی دیکھ لیں آگے تیسرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار پڑھیں گے نا تو خود بخود یہ ڈیٹا آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا جب تک آپ لوگ پڑھیں گے نہیں اس وقت تک آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں بیٹھنے والا یاد اس کو کرنا ہے جو ایک دو پوائنٹ بتاتا آ رہا ہوں لیکن پہڑے ایک بار سارے کو لینا ہے تاکہ اس میں سے اگر کوئی بیل فرد مہار آگے پیچھے کوئی آ جاتا ہے تو پھر آپ کو ٹینشن نہ ہو جنہیں نمبر فور دیکھیں تو دریسی تدابیر اور منصور بندی دیکھیں تو دریسی مزہ زبان میں کیا ہے یہ آمادگی ہے دلچسپی مشرق ذہانت عادت سازی ہے اور اس میں سے پہلا جو ہے پوائنٹ آپ پہلا دو سے تین پوائنٹ دیکھ لیں آمادگی دلچسپی مشرق اور ذہانت تک کر لیں اور انہی میں سے کوئی ایک آیا ہے گا اور قیسٹن نمبر ٹو جو اس میں دیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں اور نیکسٹ قیسٹن نمبر تھری جو ہے سوال جواب جان کے سے یہ بھی آسان سا ہے اس نے خاص اس کو تیار کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ نہ بس اس جنر کو ایک بار پڑھ لیں اور قیسٹن نمبر ٹو منظورہ بندی بھی پڑھ لیں اور ساتھ میں قیسٹن نمبر تھری تدریسی تضابیر بھی پڑھ لیں اور اس میں سے تیار اتنا کوئی خاص چیز نہیں ہے جیسے ہم بڑھتے ہیں کہ یہ ہم لیسن پلان تیار کرتا ہے یہ سیم ٹو سیم وہی چیز ہے کہ سب کا واقفیت کیا تھا یہ لانے سبق کیا تھا کراہ تو معلم کیا ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ یونٹ نمبر فور میں آ جائیں فائیو میں فور تمہارا ہو گیا ہے کمپلیٹ اور جلدی جلدی ہم یونٹ نمبر فائیو ختم کرتے ہیں جی یونٹ نمبر فائیو میں سے دیکھیں آپ آ گیا ہے اس کے آخوے تدریس نصر کے نصر کے مقاصد اور مطالعہ نصر کو چھوڑ دیں سبق کی منصوب بندی کریں سب سے پہلے ایک کوسٹن اگزامات تدریس نصر اور کوسٹن نمبر ٹو جو ہے وہ اشارہ تدریسیت کا عملی نمونہ بس اس کا پہلا اردو نصر اس کی تدریس اور دوسرا ہے سبق کی منصوب بندی اس دو کوسٹن کر لیں انہی میں سے کوئی ایک سوال انشاءاللہ آ جائے گا یہاں پر پانچ کے پانچ جو یونٹ کپلیٹ ہو چکے ہیں امید آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹس باکس میں کومنٹ کریں اور جو بھی سوال سمجھ نہیں آتا وہ پوچھ لیں انشاءاللہ اللہ آپ کو ہم یوناصر ہو